موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام پاکستان افیرز کے ساتھ میں راجہ عاطف اور میرے ساتھ اعزاز سید آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین پاکستان کی سیاسی ملنزہ رنامے پہ بہت سی چیزیں ہیں لیکن عموماً پاکستان کی سیاست کو منسلک کیا جاتا ہے پاکستان کے آرمی چیف سے اگرچہ پاکستان کی مسلح فوج اس دفعہ بالکل واضح طور پر یہ کہہ چکی ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اب وہ مزید آگے بھی رکھنا نہیں چاہتے لیکن جو اس وقت آرمی چیف ہیں جنرل کمر جعبید باجوا ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بہت سری باتیں کی جاری ہیں پہلے وہ ایک دفعہ تین سال کی ایکسٹینشن لے چکی ہیں اور اب بھی قانون کے مطابق وہ مزید ایک سال کی ایکسٹینشن لے سکتے ہیں اس حوالے سے ہم اعزاز سید سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے جو اصل صورتحال ہے وہ کیا ہے جنرل باجوا صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں نہیں لینے جا رہے ہیں ان کو آفر کی جاری ہے نہیں کی جاری ہے ذرا صورتحال واضح کی جئے کہ اعزاز سید رہی صاحب بہت شکریہ بات آپ نے سوال ایک بڑا لوڈڈ کیا ہے اس کا بڑا تفصیل سے میں جواب دوں گا سب سے پہلے میں آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ایک ایکسٹینشن لے چکے ہیں جنرل باجوا تو میں قانون کی زبان میں بتاؤں گا کہ جو قانون ترمیم ہوا دسمبر 2019 میں آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جیسے ناصر سعید خوصہ نے اس معاملے کے اوپر نوٹس لیا تھا اور پھر بعد میں پارلمنٹ میں قانون سازی ہوئی تھی اس حوالے سے اس قانون کے مطابق پاکستان ملٹری ایکٹ میں جو ترمین کے مطابق جنرل کمر باجوا اس وقت ری اپائنٹمنٹ ان کی ہوئی ہے ایکسٹینشن نہیں ہوئی ہے وہ قانون کیا کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ ایک آرمی چیف اس کی ری اپائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو مدت ہے چو سٹھ سال کی عمر سے زائد نہ ہو یعنی کہ ایک ری اپائنٹمنٹ ہوگی اور اس کے بعد پھر ایکسٹینشن ہوگی یعنی کہ کمر باجوا صاحب کی اگر ایکسٹینشن لیں تو ان کی ایک اپائنٹمنٹ ہوئی اور اس کے بعد جس کو آپ ایکسٹینشن یا میں ایکسٹینشن کہہ رہا ہوں یہ قانون کی زبان میں یعنی کہ پاکستان ملٹری ایکٹ کی ترمین کے مطابق یہ ری اپائنٹمنٹ ہوئی دوزار انیس والی دوزار انیس والی جس کی جو مدت ہے وہ نومبر بیسو بائیس میں یہ ختم ہو رہی ہے لیکن ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے قانون کی زبان میں اور وہ ایکسٹینشن وہ تب تک لے سکتے ہیں وہ ایکسٹینشن وہ اپنے چو سٹھ سال کی عمر تک لے سکتے ہیں کہ جب تک ان کی چو سٹھ سال کی عمر مکمل نہیں ہوتی تو اگر اس اعتبار سے لیا جائے تو ان کی ابھی اس سال تری سٹھ سال ان کی عمر ہو جائے گی تو ایک سال ان کا رہتا ہے جس میں وہ ایکسٹینشن لے سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قانونی بھام ہے وہ میں نے آپ کو بتایا دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کے جو چیف ہیں افتخار صاحب جنرل افتخار وہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ جنرل کمر باجوال نہ انٹریسٹ رکھتے ہیں نہ وہ لیں گے ایکسٹینشن ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ بھی ہے اور اس کے اینڈ پہ میں ایک ڈیفرنٹ صورتحال بھی بتاؤں گا دو اکتوبر کو دو اکتوبر بیس سو اکیس کو ڈیفنس اور کشمیر افیرز کی جو کمیٹیز ہیں انہوں نے ملاقات کی تھی جنرل کمر جعوید باجوال صاحب سے جی ایچ کیو میں اور یہ ملاقات بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی تھی جس میں جنرل باجوال نے انڈیا افغانستان پاکستان کی صورتحال اس کے اوپر بڑی بات چیت کی تھی وہاں پر ایک سینیٹر ہیں ان کا نام ہے سینیٹر مشاہد حسین بڑی نون سینیٹر مسلم لیگ نون میں ہیں انہوں نے ان کی گفتگو میں سے ایک ہنٹ دیا کہ جنرل صاحب آپ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ تو بڑی لمبی پالیسی ہے تو کیا شاید آپ ایکسٹینشن لینے تو جنرل صاحب نے وہاں پر دو ٹوک الفاظ میں کہا جنرل کمر جعوید باجوال نے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے پہلے بھی ایک مجبوری کے تحت انہوں نے ایکسٹینشن لی ہے جو انہوں نے کہا میں آپ کو وہ بہن بتا رہا ہوں پھر انہوں نے اسی بریفنگ کے دوران ادھر ادھر کی باتیں ہوتی نہیں پھر دوسری دفعہ بھی انہوں نے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا پھر وہ جو بریفنگ اینڈ ہوئی تو جنرل صاحب نے تیسری دفعہ کہا کہ دیکھئے میں ایکسٹینشن لینے کا ارادہ نہیں رکھتا پھر آپ کو پتا ہے کہ چھ اکتوبر کو عمران خان صاحب اور جنرل باجوال میں اختلاف پیدا ہوا ڈی جی آئی سائی کے حوالے سے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک پیج تھا جو پی ٹی آئی کے ساتھ وہ پھٹ گیا اور ہم نے دیکھا کہ جب فوج نے سپورٹ دینا پی ٹی آئی کو بند کی تو پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ نو اپریل بیس و بائیس کو اس سال وہ ختم ہو گئی اس کے بعد اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ آرمی کی طرف سے فوج کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جنرل باجوال جو ہے وہ ریٹائرمنٹ نہیں لیں گے اور فوج کا سیاست سے کسی کسی ایکسٹینشن نہیں لیں گے جی بالکل جنرل باجوال ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور فوج کا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ اناؤنسمنٹ وہ ہے جو آئی اس پی آر نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور فارملی کا ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو کہ وہ سیاست سے حسا نہیں لے گی فوج یا سیاست میں حسا نہیں لے گی اس کو سراہ گیا ہے کہ یہ اچھا اقدام ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج یہ سیاست میں نہیں ہے تو یہ اچھی بات بری بات نہیں ہے اور اس بات پہ اگر یہ اچھی بات کہیں تو اس پہ تعریف کرنی چاہئیے اور یہ جب سیاست میں آتے ہیں سیاست کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے اس کی کنڈیمنیشن کرنی چاہیے اس پہ تنقیب کرنی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تازہ ترین صورتحال ہے اس میں شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان ہے اور شہباز شریف صاحب کی جو پالیسی ایکسٹینشن کے حوالے سے وہ اپنے بھائی صاحب یا نواز شریف سے بالکل مختلف ہے نواز شریف صاحب کی نو ایکسٹینشن پالیسی تھی اسی وجہ سے شہباز جو نواز آپ کو یاد ہو کہ جنرل اسلم بیک جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ وزیراعظم بنے تھے تو اسلم بیک کو انہیں ایکسٹینشن نہیں دی تھی وہ ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ دیں گے پھر اسی طرح آخری ایکسٹینشن جو ہے وہ جنرل کیانی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے ان کے کہ وہ بھی شاید ایک سال کے ایکسٹینشن چاہتے تھے جنرل کیانی کی سائیڈ جو ہے وہ اس کی تردید کرتی ہے لیکن نواز شریف صاحب کے جو وزراء ہیں جو آج بھی بڑی اہم پوزیشنوں پہ ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جنرل کیانی کوئی سال کے ایکسٹینشن کی بات ہوئی تھی لیکن وہ بات ملے نہیں چڑھ سکی کیونکہ کہ نواز شریف صاحب نے اس پر نو کر دی پھر جنرل رہیل شریف صاحب وہ بڑے شدید خواہش مند تھے کہ ایکسٹینشن نے نواز شریف صاحب نے نواز شریف نہیں ہے شباز شریف صاحب کی خواہش ہے مجھے جو پتا چلا ہے کہ یہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہیں ہے اور شباز شریف صاحب تو اشارہِ ابرو بھی سمجھتے ہیں وہ تو مسکراہت کو بھی جان لیتے ہیں خاموشی کی زبان کو بھی سمجھ لیتے ہیں تو میں یہ ارز کروں کہ شباز شریف صاحب سے اگر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جنرل باجوا فرض کریں پہلی بات مجھے نہیں پتا ویسے نوکری چھوڑنے کا دل کسی کو بھی نہیں کرتا یہ بھی ایک فیکٹ ہے لیکن فرض کر لیں کہ جنرل باجوا صاحب جس طرح کہ میں نے آپ کو دو تین واقعات بتایا ہے کہ باجوا صاحب کہتے ہیں کہ میں ریٹائرمنٹ لوں گا اور نیا آرمی چیف لگائیں تو میں آپ کو یہ شرطیا کہہ سکتا ہوں نہ یہ واقعہ بھی ہوا ہے نہ مجھے پتا ہے نہ یہ واقعہ بھی ہوا ہے نہ یہ مجھے پتا ہے ظاہر ہے ایک واقعہ ہوا ہی نہیں تو ہمیں پتا نہیں ہے لیکن شباز شریف صاحب کو جانتے ہوئے یہ میری بات پہ شرط لگا لیں شباز شریف صاحب جنرل باجوا کو ضرور گڑ گڑا کر کہیں گے کہ جنرل صاحب خدا کے لیے ایکسٹینشن لے لیں یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں یہ واقعہ بھی نہیں ہوا لیکن میں آپ کو شباز شریف صاحب کی جو پرسنیلٹی ہے اور کوئی پتا نہیں اب اس پر عمل پیرا ہونا شروع بھی ہو گئے جی یہ بھی ممکن ہے یہ بالکل ممکن ہے تو شباز شریف صاحب گڑ گڑا کر باجوا صاحب سے کہیں گے کہ وہ ایکسٹینشن لے لیں ایکسٹینشن لے لیں ایکسٹینشن لے لیں اب باجوا صاحب کی اگر خواہش ہوئی کہ ایکسٹینشن لینی ہے تو پھر تو ایکسٹینشن ضرور ملے گی لیکن اگر خواہش نہ ہوئی تو وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے لیکن بطور اس ملکہ شہری بطور ایک قانون کو ماننے والا اور اخلاقیات کو ماننے والا تمام قوانین اخلاقیات کے مطابق نہیں ہوتے لیکن اخلاقیات کا ایک اپنی قوانین ہے میں پرسنلی جنرل صاحب سے یہ کہوں گا کہ یہ اگر انہیں کوئی کے بھی تو وہ کوئی ان کا دوست نہیں ہوگا کہ ایکسٹینشن لے لیں میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی دوست ہوگا ان کا تو اگر انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی اناؤنسمنٹ کے مطابق بلکل اپنی مدد کے مطابق جو ان کی مدد ان کی ختم ہو رہی ہے وہ ریٹائرمنٹ لیں گے اچھا اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ اگر جنرل صاحب جو ہیں وہ ابھی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو پھر تو ہمیں پتا ہے کہ جی فلاں فلاں جو جنرل ہیں ان کے نام آئیں گے جو پی ایم جس کو سلیکٹ کرے گا لیکن اگر جنرل صاحب ایک سال کی ایکچینشن لے لیتے ہیں تو یہ جو پہلے چار پانچ نام ہیں یہ کیا اگلے سال تک ریٹائر ہو جائیں گے جی جو پہلے چار پانچ نام ہیں یہ ریٹائرمنٹ ان کی ہو جائے گی یہ مختلف ڈیٹوں میں ریٹائر ہو جائیں گے میں نے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ سوال کریں گے لیکن رفلی یہ ریٹائر ہو جائیں گے پھر ایک نئی دیکھیں جی چار جو جرنیل ہیں وہ تو ریٹائر ہو جائیں گے بائی دی میڈ اف نیکسٹ یئر تو وہ سینیارٹی میں دوزار جو جو سینیارٹی میں آئے گا اس کے بعد جو نئی لوٹ آئے گی جو نئے لوگ سینیئر ہوں گے ان میں سے پھر نیکسٹ آرمی چیف ہوگا اگر یہ ایکسٹینشن لے لیتے ہیں تو بلکل ایسے ہی ہے اگر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو پھر نئی لوٹ اور سینیارٹی کی جو نئی لسٹ ہوگی اس کے مطابق آرمی چیف کا فیصلہ ہوگا لیکن آئی ایکسپیکٹ کہ جس طرح سے جنرل کمر باجوہ نے ناؤنس کیا ہے جنرل صاحب اس پر عمل کریں گے اور وہ ریٹائرمنٹ لیں گے بہت بہت شکریہ اعزاد سید ناظرین آپ نے دیکھا کہ اعزاد سید نے بڑی فساد کے ساتھ بتا دیا کہ اس وقت سیچوریشن کیا ہے اور جو ہمارے جو وزریعظم شباز شیف صاحب وہ کس طرح سے سوچتے ہیں جبکہ انہی کے بڑے بہنواز شیف صاحب کس طرح سے سوچتے ہیں جنرل صاحب اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں اور ایکسٹینشن نہیں لیں گے اب دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو حکومت یہ آفر کرتی ہے تو وہ اس کو ایکسپٹ کرتے یا نہیں کرتے اور پاکستان کے بہرحال بہت سارے جو معاملات ہیں وہ پاکستان کے اس اہم تین پوسٹنگ سے جڑے ہوئے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مجھو اور عزا سعید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ